مریم نواز طرابہ کی روانگی ہوگی اس میں کوئی انشاءاللہ رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی ہمارا ایک پرپر روٹ جو ہے وہ تیہ ہو گیا ہے کل سے اور پرسوں سے جو کریک ڈاؤن جاری تھا ہم نے اس پہ احتجاج کیا تھا کہ اور اس پہ لاہور آئی کورٹ میں ہم نے جو رٹ بھی ہے وہ فائل کی ہوئی ہے تو ابھی جو ہماری انتظامیہ کے ساتھ بات ہوئی ہے اس میں ہمارے جو تمام کارکنان جو گرفتار ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جا رہا ہے اور جو چھاپوں کا سلسلہ جاری تھا اس کو الحمدللہ فوری طور پر روکا جا رہا ہے گرفتار لیگی کارکن رہا ہو گئے عوام کا جمع غفیر پہنچنا شروع ہو گیا ہے جلسہ موجودہ حکومت کی بنیادیں ہیلا دے گا رحمہ مسلمی اگنون پھاجہ امران ازیر کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں انتظامیہ نے مریم نوازی سیکیورٹی کی اقین دہانی کرائی ہے لاہور سے بزریا جی ٹی روڈ گجرانوالا پہنچیں گے مزید بولے جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی حکومت کی سانس پھول چکی عوام ثابت کریں گے کہ حکومتی ناکامی سے تنگ آ چکے ہیں نون لیگی کارکنان کی پکر دھکڑ اور رکاوٹوں کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی جسٹس مسود آپ اتنک بھی مختلف درخواستوں پر سماعت کریں گے عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جواق یاکوب سمید دیگر پیش ہوں گے لاہور کو کنٹینرز کا شہر بنانے کی تیاری پولیس نے سڑکے اور گزرگاہیں بند کرنے کے لیے دو سو سے زائد کنٹینرز پکڑ لیے پولیس کی پکڑ دھکڑ مہم سے گوڈز ٹرانسپورٹرز پریشان موقع پر اختیار کیا کنٹینرز میں لاکھوں کا سامان ہے نقصان ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ممین آغا کہتے ہیں نون لیگ کو جلسے کی اجازت دے دی گرفتاریاں ہو رہی ہیں نہ ہی دفعہ 144 نافذ ہے کنٹینرز تو ٹریفک کی روانی بہتر رکھنے کے لیے کھڑے کر رہی ہیں یہ کل کے جلسے کے لیے انہوں نے ہماری گاڑیاں روکی ہیں جس میں لاکھوں ملیت کا سامان ہے ہم ان کو گرنٹی بھی دے رہے ہیں کہ یہ مال کسی طریقے سے ہم لے جائیں تو ان کو بدلے میں خالی گاڑیاں دے دیں گے لیکن یہ جانے نہیں دے رہے ہیں آپوزیشن جلسے میں شرکت کے لیے مولانا فضل رحمان کی لاہور آمد سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مسلم ٹاؤن مور سے جیو آئی فے کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے گجراوالا کے لیے روانہ ہوں گے پیپنس پارٹی کے رہنمار کارکن کی جلسے میں شرکت کے لیے رینے کی صورت گجراوالا جائیں گے آپوزیشن جماعتوں کا اتحاد غیر فطری ہے اپنی کرپشن کو تحفظ دینا چاہتی ہے جلد یہ اتحاد ماضی کی درہاں پارا پارا ہو جائے گا وزیر آل اسمان گزدار کی گفتبو کہتے ہیں عوام اپوزیشن کے دو غلے چہروں کو پہچان چکے یہ اپنے منفی بیانیے سے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی توفوں کا نشانہ بھی اپوزیشن کہتے ہیں شریف فیملی کے خلاف ساڑھے نو ارب کی منی لانپنگ سابق ہوئی بی سی او میں سے صرف ایک کمپنی کی پچیس ارب کی کرپشن سامنے آگئی دو ارب بچپن کروڑ کی رفت زمنی الیکشن میں لگائے گئی صوبائی وزیر کا آئندہ دنوں میں شریف فیملی کی مزید کرپشن سامنے لانے کا دعویٰ انجمن تاجران نئی میر گروپ کا اپوزیشن کے جلسے میں شرکت کا اعلان نیوز کانفرنس میں حکومت کی ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے مہنگائی میں اضافے پر شدید تنقید کہا حکومت سے مایوس ہو کر اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں تاجر حکومت ہٹاؤ تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کرونا کا پنجاب حکومت پر وار افسران کے بعد وصراب بھی شیکار نیاسنم اقباد سید حسین جہانیہ گردیزی میں وارث کی تصدیق سیکرٹری فورڈ اسد رحمان گیلانی اور چیئرمن پی این ڈی حامید یاقوب شیخ کی مصدقہ مریض ڈیکلئر وبا میں مبتلا ہونے والے وزرانے دو روز قبل وزیراعلا سے ملاقات کی تھی ٹیپی ماہرین کا عثمان بزدار کو بھی کرونا ٹیس کرانے کا مشبرہ شہر میں دوسرے بات تھی وبا سے چار ہلاکتیں ہوئی مزید چھانوے کیسز ریپورٹ حکومت اور زلہ انتظامی آپوزیشن پر کابو پانے میں مصروف مہنگائی کا سہلاب کون روکے گا ہائے بولنگ سیاسی ٹیمپریچر نے بٹی مہنگائی سے رہی صحیح توجہ بھی ہٹا دی سبائی داروں حکومت میں آٹا برستور کلت کا شکار دستیاب دکانوں پر ستر سے اسی روپے کلو پر فروخت ہو رہا ہے چینی کی فی کلو قیمت ایک سو دس روپے پر پہنچ گئی کاغذی کاروائیوں میں مصروف زلہ انتظامیہ کے افسر چینی کی سرکاری قیمت سے بھی لائل نکلے دیپری کمیشنر مدسر ریاض کے پوچھنے پر اے سی کنٹ مرزیہ سلیم نے چینی کا سرکاری ریٹ پچاسی روپے کلو بتا دیا گندم کی بروقت فراہمے کے لیے امپورٹڈ گندم پر سبسیڈی کا منصوبہ پنجاب حکومت نے وفاق سے نور اپ چانوے کروڑ روپے مانگ لیے بیرین ملک آئندہ ہفتے کراچی پہنچنے والی گندم کو پنجاب لانے کی تیاری 45,000 ٹن گندم کیلئے باردانے کا ٹھیکہ دو فرمز کو چاری ادھر لاہور ہائی کورٹ کا گندم کی قیمت میں اضافے پر ناراض کی کا اظہار قیمتوں کے تاہیون کے طریقے کا پر ریپورٹ طلب سی سی پیو کا ماں تحتوں سے ناموز و رویہ لاہور پولس میں گووننس بن اکاف رات دو بجے اجلاس کے لیے بیمار ایس پی سی آئیے کو گرفتار کر کے لانے کا حکم ایس پی آسم افتخار کے تاخیر سے پہنچنے پر سرزنش غصے سے بے کابو ایس پی سی آئیے بھی برہم اجلاس میں افسرانے بالا سے تلف جملوں کا تبادلہ کہا کوئی کونسٹیبل نہیں جسے گرفتار کر لیا جائے مکہ مارنے کی دھمکی پر لاہور پولس کے سربراہ کورسی کے پیچھے جا چھپے سی سی پیو کا آسم افتخار کو حدث سے اٹھانے کا فیصلہ تمام مرات باپس لینے کا حکم ایس پی سی والائنس کو بلا کر مقدمے کے اندراج کے لیے استغاثہ تک لکفا دیا ایوانی وزیرہ علیہ نے سنگین صورتحال سے وفاق کو آگاہ کر دیا لاہور چڑیا گھر میں لوٹ سیل بنگاہ کے شیر بھینس کی قیمت میں فروغ روزانہ فیکس سات کلو گوش کھانے والے قیمتی چودہ شیر محض اکیس لاکھ میں سرپلس قرار دے کر بیٹھ دیے گئے چڑیا گھر انتظام میں کمہانہ دیر لاکھ کا خرچہ اٹھانے سے انکار دعویٰ کیا کہ شیر پنجاب وائر لائف ایکٹ کے تحت مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کو فروغ کیے گئے مزید چار شیر اور سرپلس چیتل ہرن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پرندے بھی فروغ کیے جائیں گے سیویسیز ہاسپیرل میں کرونا سیویسیز کے پنج میں کروڑوں کے گھپلے مریضوں کے علاج مولجے پر زاد اخراجات اور جالی خریدار اکنگشا صرف اڑھائی کروڑ سے زائد ماس اور سینیٹائزرز پر ہی خرچ کر دارے سرکاری وسائل کا ذاتی استعمال کرنے والے ٹرافک گوارٹنز کی شامت آگئی اسپی ہیڈکوارٹرز نے موٹر سائیکل سرکاری فراج کی اداکی کی بجائے ذاتی استعمال میں لانے والے اہلکاروں کی تفصیلات طلب کر لی دو ہزار لازمی دھرم کے بغیر تین سو چار مسافر دبائی کیسے پہنچ گئے دبائی حکومت لاہور سے آنے والی پرواز سے متعلق حکومت پاکستان سے جواب بانگ لیا دوست ملک حکام کی پی آئی اے اور ایف آئی حکام کے خلاف انکوائری کی بھی سفارش یو اے اے کی جانت سے وزر فیزے کی سخت شرائط کی نفاظ پر ایف آئی اے متحارے قومی ائرلائن سے دبائی جانے والے پچاس سے زائد مسافر آف لور مسافروں کو ریٹرن ٹکیٹ شو منی اور کنفرم ہوتیل بکنگ نہ ہونے پر آف لورڈ کیا گیا ملک بھر کی جامعات کا ہائر ایڈوکیشن کی نئی پالیسیز کے خلاف احتجاج جیمن کی برطرفی کا مطالبہ تارک بنولی پر بی بی ایس اور ٹی ٹی ایس اسادسہ کے مسائل حل کرنے میں ناکامی کا الزام ایچ ای سی کی تحقیقی جرائے اور پی ایس ڈی میں داخلوں سے مطالب پالیسی بھی محسرت کر دی موسیقی